موسیقی شباز شریف سعودی ولی اہد کو دور پاکستان کی دعوت دیں گے عمرے کی سعادت بھی حاصل کریں گے موسیقی باق امریکہ تعلقات پر پیش رفت وزیر ایک خارجہ عساق ڈار اور امریکی احمد صاحب انٹونیو بلنکن کی درمیان ٹیلی فون کے رابطہ مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے کے عظم کا عیادہ تجارہ سرمایہ کاری بڑھانے غزہ کی صورتحال افوانستان میں پیش رفت پر بھی گفتگو ترجوان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں ہمارا عظم دونوں مالک کی خوشحالی کو آگے بڑھاتا ہے لکی مروت میں دہشت گردوں کی پولیس گاڑی پر فائرنگ ڈی ایس پی گل محمد خان اور پولیس اہلکار شہید دو اہلکار زخمی پولیس کے مطابق حملہ منجی والا کی حدود میں ہوا شہید اہلکاروں کی مئیتیں اور زخمی تحصیل ہیڈکورٹر اسپتال نورنگ منتقل بننو پولیس کو علاقے میں سرچ آپریشن کشمور کندخورٹ سمیت کچھے کے کئی علاقوں میں شہری غیر محفوظ لوٹ مار کے دوران فائرنگ کے واقعہ سے خوف اور راس پولیس بھی اپنی ریٹ قائم کنے کی کوششوں میں مصروف ہے مختلف علاقوں میں رینجرز کے ساتھ کاروائیوں میں متعدد ڈاکوں اور مشکو کفرات کو دھل لیا گیا کراسی لڑکانہ سکھر اور دیگر شہروں میں آمد کیسے لائے جائے چیف جسٹس سندھائی کورٹ جسٹس عقیل احمد عباسی کی سرپراہی میں عالی سطحی جلاس آج ہوگا بی جی رینجرز ڈی آئی جی سکھر اور لڑکانہ شرکت کریں گے ایس ایس پی کشمور کند کھوٹ شکارپور اور گھوٹ کی بھی طلب کراچی سیف سٹی پروجیکٹ پر بھی بات ہوگی حکومت کی جانب سے آئی ایم اپ کو نشکاری پروگرام پر کام تیز کرنے کی یقین دہانی کابینہ کی نشکاری کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا نشکاری پولیسی کی تشکیل اسمبلی پیش ہوگی پچیس ادارے نشکاری کی وال فہرس میں شامل پی آئی کے علاوہ مالیاتی اور ریل اسٹریٹ سیکٹر سے چار چار اداروں کی نشکاری شیڈول رمضان المبارک میں مہنگائی عید پر بھی منافع خوری شہری دونوں اہم موافع پر شدید پریشان ماہ مبارک میں اشیاء ضروریہ کی غیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں عید پر کپڑوں جوتوں اور دیگر چیزوں کی خریداری کسی انتہان سے کم نہیں کیا خریدیں کیا نہ خریدیں عوام مشکلات کا شکار سند اسمبلی سے مخصوص اقلیتی نشستیں پیپلز پارٹی اور ایمکیوم کو دینے کا معاملہ سند ایتیار کانسل کی سند ہائی کورٹ پر درخواست عدالت نے الیکشن کمیشن سپیکر سند اسمبلی ایمکیوم پیپلز پارٹی سے جواب طلب کر لیا ہے لہور میں جلو موڑ کے قریب گھر میں آگ لگنے سے چھت زمین دوس ہو گئی دو کمسل بہنیں ملوے تلے دب گئیں ہانتسے میں آٹھ سالہ بچیا علینا جانبھا دس سالہ عمیرہ شریزہ قمیر اسپیو کام کے مطابق گھر کی چھت ٹیا کارڈر کی آگ لگنے سے گر گئی پھول نگر اور لکپور کے قریب ٹرافک حادثہ بس تیز رفتاری کے بائیس اُلٹ گئی حادثے میں تین مسافر جانبھا چودہ زخمی